موسیقی خواتین و حضرات السلام علیکم پروگرام ہے نورِ حیات اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان اور اب تک آپ سب کو یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ آج کل ہم اس پروگرام میں مقدس لوکا کے انجیلی بیان کا سلسلے وار تفسیری متعلق کر رہے ہیں پچھلے پروگرام میں ہم خداوندیس مسیح اور ان کے شاگردوں کے ساتھ گتسمنی باغ میں تھے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ گتسمنی کا مطلب ہے کولو یعنی وہ جگہ جہاں پر زیتون کا تیل نکالا جاتا ہے یا انگوروں کا رس نکالا جاتا ہے یہ باغ کوہ زیتون پر واقع تھا اور خداوندیس مسیح اپنے دستور کے موافق فسا منانے کے بعد اپنے شاگردوں کو لے کر گتسمنی باغ میں چلے گئے لیکن وہاں پر ان پر جانکنی کا عالم تھا اپنے شاگردوں سے انہوں نے یہ درخواست کی کہ وہ جا گئے اور ان کے ساتھ دعا کریں اور خود وہ تھوڑا سا آگے جا کر دعا کرنے لگے اور وہ دعا نہائیت ہی مشہور ہے جس میں خداوندیس مسیح نے اپنے باپ سے کہا کہ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ پر سے ٹل جائے لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو میں نے اس سلسلے میں آپ کی توجہ باغ ادن کی طرف بھی دلائی تھی وہ بھی ایک باغ تھا جس میں آدم اور ہوا کو رکھا گیا تھا اور وہاں پر آدم نے بغاوت کی اس نے خدا سے یہ کہا کہ اس باغ میں تیری نہیں بلکہ میری مرضی پوری ہونی چاہیے اور یوں وہ گناہ کر بیٹھا اور پھر وہ گناہ نسل انسانی میں سرائیت کرتا کرتا ہم تک اور ہم سے آگے ہماری نسلوں میں پہنچے گا یہ اشد ضروری تھا کہ اس پروسس کو ریورس کیا جائے آدم کے پاس کل اختیار نہیں تھا تو بھی اس نے وہ کل اختیار لینا چاہا گت سمنی باغ میں ہم خداوندیس مسیح کو دیکھتے ہیں جو خدا کی صورت پر تھا اس کی شبیہ پر تھا وہ خدا جتنا اختیار رکھتا ہے تو بھی اس نے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو اپنے باپ کی مرضی کے تابع کر دیا اور کہا کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو ہاں خدا مندیس مسیح نے یہ ضرور کہا کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ پر سے ٹل جائے اگر نسل انسانی کو کوئی اور چیز بچا سکتی ہے تو اے باپ بچا لے اگر ان کے اچھے کام ان کو بچا سکتے ہیں تو ان کی راستبازی کی وجہ سے ان کو بچا لے لیکن خدا مندیس مسیح کو اندر سے یہ معلوم تھا کہ ان کو نسل انسانی کو گناہ کے چنگل سے آزاد کرنے کے لیے قربان ہونا پڑے گا اور قربان ہونا تو ایک طرف اس سے پہلے جو عدالت ہوگی اس گناہ کی عدالت ہوگی جس کو وہ اپنے اوپر لات کر سلیب پر چڑھیں گے وہ نہائیت ہی علمناک منظر ہوگا اور خدا مندیس مسیح نے کچھ ایسے انداز میں دعا کی کہ لوکا بتاتے ہیں لوکا جو طبیب بھی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کا پسینہ گویا خون کی بوندیں بن بن کر ٹپکتا رہا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک جانی پہچانی میڈیکل کنڈیشن ہے اس کو ہم ہیمیٹوڈروسس کہتے ہیں اس وقت انتہائی ذینی کرب اور ٹینچن کے ماحول میں خدا مندیس مسیح ہیمیٹوڈروسس کا شکار ہوئے اور ان کی جو شریانے جو نہائیت ہی پتلی شریانے ہوتی ہیں وہ پسینے کے مساموں میں کھل گئیں پھٹ گئیں اور وہاں سے پسینے کے ساتھ ان کا خون مل مل کر باہر آنے لگا اور پھر ہم نے ایک اور افسوسناک چیز دیکھی اور وہ چیز تھی کہ جب خدا مندیس مسیح واپس آئے اپنے شاگردوں کے پاس تو ان کو سوتے ہوئے پایا جگایا اور کہا کہ اب وقت آ گیا ہے جاگو دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو اب آج اس سے آگے کی کہانی ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو میرے ساتھ دیکھئے گا مقدس لوکہ کا انجیلی بیان اس کا بائیسوہ باب اور اس کی سنتالیسویں آیت سے خدا مندیس مسیح کی انجیل میں لکھا ہے وہ یہ کہہی رہا تھا کہ دیکھو ایک بھیڑ آئی اور ان بارہ میں سے وہ جس کا نام یہودہ تھا ان کے آگے آگے تھا وہ یسو کے پاس آیا کہ اس کا بوسہ لے یسو نے اسے کہا اے یہودہ کیا تو بوسہ لے کر ابن آدم کو پکڑواتا ہے جب اس کے ساتھیوں نے معلوم کیا کہ کیا ہونے والا ہے تو کہا اے خدا مند کیا ہم تلوار چلائیں اور ان میں سے ایک نے سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا دہنا کان اڑا دیا یسو نے جواب میں کہا اتنے پر کفائت کرو اور اس کان کو چھو کر اس کو اچھا کیا پھر یسو نے سردار کاہنوں اور حیکل کے سرداروں اور بزرگوں سے جو اس پر چڑھ آئے تھے کہا کیا تم مجھے ڈاکو جان کر تلواریں اور لاتھیاں لے کر نکلے ہو جب میں ہر روز حیکل میں تمہارے ساتھ تھا تو تم نے مجھ پر ہاتھ نہ ڈالا لیکن یہ تمہاری گھڑی اور تاریکی کا اختیار ہے پھر وہ اسے پکڑ کر لے چلے اور سردار کاہن کے گھر میں لے گئے اور پترس فاصلہ پر اس کے پیچھے پیچھے جاتا تھا اور جب انہوں نے سہن کے بیچ میں آگ جلائی اور مل کر بیٹھے تو پترس ان کے بیچ میں بیٹھ گیا ایک لونڈی نے اسے آنکھ کی روشنی میں بیٹھا ہوا دیکھ کر اس پر خوب نگاہ کی اور کہا یہ بھی اس کے ساتھ تھا مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ آئے عورت میں اسے نہیں جانتا تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ تو بھی انہی میں سے ہے پترس نے کہا میاں میں نہیں ہوں کوئی گھنٹے بھر کے بعد کوئی اور شخص یقینی طور سے کہنے لگا کہ یہ آدمی بے شک اس کے ساتھ ہے کیونکہ گلیلی ہے پترس نے کہا میاں میں نہیں جانتا تو کیا کہتا ہے وہ کہی رہا تھا کہ اسی دم مرغ نے بانگ دی اور خداون نے پھر کر پترس کی طرف دیکھا اور پترس کو خداون کی وہ بات یاد آئی جو اس سے کہی تھی کہ آج مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو تین بار میرا انکار کرے گا اور وہ باہر جا کر زار زار رویا اور جو آدمی یسو کو پکڑے ہوئے تھے اس کو تھٹھوں میں اڑاتے اور مارتے تھے اور اس کی آنکھیں بند کر کے اس سے پوچھتے تھے کہ نبوت سے بتا تجھے کس نے مارا اور انہوں نے تانہ سے اور بھی بہت سی باتیں اس کے خلاف کہیں جب دن ہوا تو سردار کاہن اور فقی یعنی قوم کے بزرگوں کی مجلس جمع ہوئی اور انہوں نے اپنی صدر عدالت میں لے جا کر کہا اگر تو مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے اس نے ان سے کہا اگر میں کہوں تو یقین نہ کرو گے اور اگر پوچھوں تو جواب نہ دو گے لیکن اب سے ابن آدم قادر مطق خدا کی دینی طرف بیٹھا رہے گا اس پر ان سب نے کہا پس کیا تو خدا کا بیٹا ہے اس نے ان سے کہا تم خود کہتے ہو کیونکہ میں ہوں انہوں نے کہا اب ہمیں گوائی کی کیا حاجت رہی کیونکہ ہم نے خود اسی کے موں سے سن لیا ہے یہ ہمارے خداوند یسو مسیح کی انجیل ہے اے مسیح تیری تمجید ہو آمین دوستو یہ حوالہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا اس میں ہمیں تین واقعات ملتے ہیں پہلا خداوند یسو مسیح کا پکڑوایا جانا اور کس طور سے پکڑوایا جانا اس کے بعد پترس کا خداوند یسو مسیح کا تین بار انکار کرنا اور پھر سردار کاہن کے گھر میں خداوند یسو مسیح پر مقدمہ چلایا جانا ہم ان سب باتوں کو اسی ترتیب سے دیکھتے ہیں سنتالی سوی آیت میں لکھا وہ یہ کہہ ہی رہا تھا یعنی کیا کہہ رہا تھا اپنے شاگردوں کو یہ درخواست کر رہا تھا کہ جاغو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو کہ دیکھو ایک بھیڑ آئی اور ان بارہ میں سے جس کا نام یہودہ تھا ان کے آگے آگے تھا اب یہاں اگر اس واقعے کی منظر کشی ہم کریں تو یقیناً ایک بڑی بھیڑ خداوند یسو مسیح کو گرفتار کرنے کے لیے آئی ہوگی حیکل کی سیکیورٹی کا اپنا ایک نظام تھا اور جو لوگ حیکل کی سیکیورٹی پر معمور تھے ان کو ٹیمپل گارڈز کہا جاتا تھا یہ ڈائریکٹلی سردار کاہن کے ماتحت تھے اور اسی کے حکم پر چلتے تھے تو یقیناً اس بھیڑ میں ٹیمپل گارڈ ہوں گے اس کے علاوہ چونکہ وہ بلوا ہونے سے ڈر رہے تھے تو یقیناً انہوں نے درخواست کی ہوگی رومی حکومت سے کہ رومی سپاہی بھی ان کے ساتھ ہوں اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے کلچرز میں تو یہ بات عام ہے کہ جہاں پر کوئی واقعہ ہونا ہوتا ہے تو لوگ تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں اب یہ بہت بڑی بھیڑ چلتی ہوئی آ رہی ہے اس مقام پر جہاں پر خداوند یسو مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ موجود ہیں اور ان کا سرخیل یہودہ اس کے روتی ہے وہ یسو کے پاس آیا کہ اس کا بوسہ لے یسو نے اسے کہا آئی یہودہ کیا تو بوسہ لے کر ابن آدم کو پکڑواتا ہے اب شاید یہ نشانی تھی یہودہ جب اتنی بڑی بھیڑ کو خداوند یسو مسیح کو گرفتار کرنے کی نیت سے لا رہا ہے تو اس نے ان کو یہ نشان دیا ہوگا کہ جس شخص کا میں بوسہ لوں وہی ہوگا اور خداوند یسو مسیح اس کی نیت کو جانتے تھے اس کی نیت کو بھانپ گئے اور اسے یہ پوچھ لیا جب اس کے ساتھیوں نے معلوم کیا کہ کیا ہونے والا ہے تو کہا اے خداوند کیا ہم تلوار چلائیں یاد رہے کہ نکلنے سے پہلے خداوند یسو مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ اب وہ وقت آنے والا ہے جب حالات سنگین ہو سکتے ہیں تو اپنے دفاع کے لیے جھولی یا بٹوا یا کرتے یا کوئی اور چیز لینے کی ضرورت نہیں بلکہ تلواریں اپنے پاس رکھ لو اور شاگردوں نے کہا ہمارے پاس تو دو ہی تلواریں ہیں اور خداوند یسو مسیح نے کہا کہ بہت ہیں اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ خداوند یسو مسیح کے اس کال کو لے کر مسیح پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ بھی جہادی تھے انہوں نے بھی اپنے شاگردوں کو جہاد کرنے کی تعلیم اور تربیت دی لیکن آگے جو کچھ ہوا وہ اس بات کی سراسر نفی ہے کیا ہوا؟ بھیڑ آئی شاگردوں نے کہا شاید یہ وقت آ گیا ہے کہ اب تلوار چلائی جائے اور خداوند یسو مسیح کو گرفتار نہ ہونے دیا جائے اور ان میں سے ایک نے کسی دوسرے انجیلی بیان میں ہم پڑھتے ہیں کہ پترس نے ملخص کا کان اڑا دیا تھا جو کہ سردار کاہن کا نوکر تھا اور وہ واقعہ یہاں پر بغیر کسی نام کے لکا درج کرتے ہیں تو بھیڑ میں سے ایک شخص کا کان خداوند یسو مسیح کے شاگرد نے اڑا دیا اب یہاں پر بلوہ ہو سکتا تھا یہاں پر حالات اور زیادہ خراب ہو سکتے تھے لیکن خداوند یسو مسیح نے حالات کو سنبھال لیا یسو نے جواب میں کہا اتنے پر کفائت کرو اور اس کے کان کو چھوک کر اس کو اچھا کیا خداوند یسو مسیح نے حکم دیا کہ تلواروں کو اپنی میان میں دوبارہ ڈال لو یہ ابھی لڑنے کا وقت نہیں ہے اور ویسے بھی خداوند یسو مسیح نے جو تلقین کی تھی وہ سیلف ڈیفنس کے لیے تھی اور خداوند یسو مسیح نے اس وقت بھی اس نوکر پر رحم کر کے اس کا کٹا ہوا کان دوبارہ اچھا کر دیا اس کو شفاہ انائت کر دی پھر یسو نے سردار کاہنوں اور حیکل کے سرداروں اور بزرگوں سے جو اس پر چڑھ آئے تھے کہا کیا تم مجھے ڈاکو جان کر تلواریں اور لاتھیاں لے کر نکلے ہو یہودی علماء ان کے مذہبی پیشوا یہ چاہتے تھے کہ خداوند یسو مسیح کو ایک باغی کے طور پر ایک ریبل کے طور پر پیش کیا جائے جس نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا ہو اس لیے وہ اتنی بڑی بھیڑ لے کر وہاں پر اکٹھے ہوئے تھے لیکن خداوند یسو مسیح ان کو چیلنج کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو ہر وقت تمہارے سامنے رہا میں تو پورا پورا دن خداوند کی حیکل میں گزارتا تھا تم نے مجھے وہاں سے گرفتار کیوں نہیں کیا اب جو یہ اتنی بڑی بھیڑ اتنا بڑا موب لے کر نکلے ہو اس کی وجہ کیا ہے لاتھیاں اور تلواریں کیوں لے کر آئے ہو میں تو نہتا ہوں یہودی لیڈرشپ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ان کے بنائے ہوئے منصوبے کے مطابق سب کچھ چل رہا ہے لیکن میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ یہ ڈراما کہیں اور لکھا گیا تھا یہ ڈراما بنائے عالم سے پیشتر لکھ دیا گیا تھا اس میں کون کون سے کردار ہوں گے اور ان کرداروں کو اپنا رول کیسے کیسے نبھانا ہے یہ سب کچھ پہلے سے متعین تھا تو خدا مند یسو مسیح نے کہا کہ ضرورت نہیں تھی اتنی بڑی بھیڑ لانے کی بھی ضرورت نہیں تھی چند لوگ بھی آ کر مجھے گرفتار کر سکتے تھے لیکن یہ تمہاری گھڑی اور تاریکی کا اختیار ہے تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ وقت تمہارے اختیار میں ہے چلو ٹھیک ہے سوچتے رہو لیکن یہ یاد رکھ لو کہ یہ تاریکی کی گھڑی ہے اس وقت ابلیس چیلنج ہو رہا ہے اور وہ ہر طرح سے کوشش کرے گا کہ خدا مند یسو مسیح سلیب تک نہ پہنچ پائیں کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ خدا مند یسو مسیح کا سلیب پر جان دینا اس کے سر پر کاری زخم لگائے گا پھر وہ اسے پکڑ کر لے چلے اور سردار کاہن کے گھر میں لے گئے اور پترس فاصلہ پر اس کے پیچھے پیچھے جاتا تھا غالباً دوسرے شاگرد خدا مند یسو مسیح کو وہیں چھوڑ گئے تھے گت سمنی باغ میں جب خدا مند یسو مسیح کو گرفتار کیا گیا تو وہ ڈر گئے انہوں نے شاید یہ سوچا کہ ہم بھی گرفتار نہ کر لیے جائیں تو وہ وہاں سے چھپ کر بھاگ نکلے لیکن پترس چونکہ اس نے یہ قسم کھائی تھی خدا مند یسو مسیح کے سامنے کہ یہ سب تجھے چھوڑ دیں گے لیکن میں تجھے نہیں چھوڑنے والا وہ خدا مند یسو مسیح کے پیچھے چلتا ہوا سردار کاہن کے گھر تک آ گیا اب یاد رہے کہ یہ رات کا وقت ہے کوئی عدالت نہیں کھلی ہوگی تو یہ پہلے سے تیہ کر لیا گیا تھا کہ خدا مند یسو مسیح کو گرفتار کر کے سردار کاہن کے گھر میں لایا جائے گا تو وہ بڑی بھیڑ بھی ساتھ آئی اور پترس بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا وہاں تک آ گیا اور جب انہوں نے سین کے بیچ میں آگ جلائی اور مل کر بیٹھے تو پترس ان کے بیچ میں بیٹھ گیا آپ جانتے ہیں کہ معودہ ملک یعنی اسرائیل میں راتیں تھنڈی ہو جایا کرتی ہیں اور چونکہ یہ لوگ دالان میں بیٹھے تھے انہوں نے اپنے آپ کو گرم کرنے کے لیے وہاں پر آگ جلائی اور پترس بھی ان کے درمیان آنکر بیٹھ گیا ایک لانڈی نے اسے آگ کی روشنی میں بیٹھا ہوا دیکھ کر اس پر خوب نگاہ کی اور کہا یہ بھی اس کے ساتھ تھا اب یہاں پر پترس پہچانا گیا چیلنج ہو گیا مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ عورت میں اسے نہیں جانتا یہ پہلی دفعہ تھی جب پترس نے خداوند یسو مسی کی پیش گوئی کے تحت خداوند یسو مسی کا انکار کیا تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور اسے دیکھ کر کہنے لگا تو بھی انہی میں سے ہے پترس نے کہا میاں میں نہیں ہوں اور یہ دوسرا انکار ہو گیا پہلے لانڈی نے دیکھا پھر کسی اور نے اور دونوں دفعہ پترس نے خداوند یسو مسی سے تعلق کا انکار کیا کوئی گھنٹے بھر کے بعد کوئی اور شخص یقینی طور سے یہ کہنے لگا کہ یہ آدمی بے شک اس کے ساتھ تھا کیونکہ گلیلی ہے اب گلیلی لوگ اپنے ایکسنٹ سے پہچانے جاتے تھے ان کا زبان کو بولنے کا انداز ان کا ڈائلیکٹ دوسروں سے تھوڑا سا مختلف تھا اس لیے پترس پہچانا گیا پترس نے اسے کہا میاں میں نہیں جانتا تو کیا کہتا ہے اب یہ تیسری بار ہو گئی وہ کہہ ہی رہا تھا کہ اسی دم مرغ نے بانگ دی تو جو کچھ خداوند یسو مسی نے پترس سے کہا تھا اس کا غرور توڑنے کے لیے جب اس نے کہا تھا کہ مجھے تیرے ساتھ مرنا بھی پڑے تو میں مروں گا میں تجھے کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا وہ پیش گوئی پوری ہو گئی اور خداوند نے پھر کر پترس کی طرف دیکھا اور پترس کو خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اس سے کہی تھی کہ آج مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو تین بار میرا انکار کرے گا اور وہ باہر جا کر زار زار رویا تھوڑا سا اپنے ذہن میں اس واقعے کی منظر کشی کریں خداوند یسو مسیح کہیں فاصلے پر ہوں گے پترس نے تیسری دفعہ خداوند یسو مسیح کا انکار کیا اور اسی دم مرغ نے بانگ دے دی اور خداوند یسو مسیح نے گردن موڑ کر پترس کی طرف دیکھا اور پترس نے گردن موڑ کر خداوند یسو مسیح کی طرف دیکھا اور پترس کو وہ بات یاد آ گئی جو خداوند یسو مسیح نے اس کے بارے میں کہی تھی اب خداوند یسو مسیح کی نظروں میں تو یہ ہوگا کہ دیکھا پترس جو میں نے کہا تھا وہ تُو نے کر دکھایا اور پترس اپنے اس انکار پر شرمندہ ہوگا اور اس کی آنکھیں جھک گئی ہوں گی لیکن یہاں آگے لکھا ہے وہ باہر جا کر زار زار رویا اور تاریخی بیانات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد پترس اتنا رویا کہ اس کے گالوں پر آنسوں کے بہنے کے نشان پڑ گئے اب دیکھئے کیا خداوند یسو مسیح کے کسی ایک شاگرد کو ہم دوسرے سے بہتر کہہ سکتے ہیں یہودہ اسکروتی نے تو خداوند یسو مسیح کو پکڑوایا دوسری طرف وہ دس شاگرد جو خداوند یسو مسیح کے ساتھ گت سمنی میں تھے وہ خداوند یسو مسیح کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور پترس اپنی ہٹ کی وجہ سے اپنی زد کی وجہ سے خداوند یسو مسیح کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا سردار کاہن کے گھر تک آ گیا اب ان میں سے کوئی ہے جو دوسرے سے بہتر ہو میرے نزدیک یہودہ اور پترس کی غلطی ان کا گناہ ایک ہی برابر ہے یہودہ نے بھی تو ایک طرح سے خداوند یسو مسیح کا انکار ہی کیا تھا لیکن اس کے بعد جو ان کا عمل ہے وہ مختلف ہے یہودہ نے جا کر خودکشی کر لی اور پترس اپنے کیے پر پشیمان ہوا اور وہ زار زار روتا رہا اب بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس میں پترس کا کیا قصور تھا یہ تو خداوند یسو مسیح نے کہا تھا کہ وہ انکار کرے گا اور اس نے انکار کیا یاد رہے یہ وہی پترس ہے کہ جب خداوند یسو مسیح نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو تو پترس نے کہا تھا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے اور اس پر خداوند یسو مسیح نے اسے یہ کہا تھا کہ تو مبارک ہے شماون بریونہ کیونکہ یہ بات تجھے گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے بتائی ہے پترس نے سب سے پہلے خداوند یسو کے مسیح ہونے کا اقرار کیا تھا اور شاید اسی موقع پر خداوند یسو مسیح نے اس کو اپنی سکسیشن کے لیے اپنی وراثت کے لیے چن لیا تھا کہ میرے جانے کے بعد یہ کلیسیا کا رہنماں ٹھہرے گا لیکن ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ پترس ایک زدی انسان تھا اس کی ایگو بہت مضبوط تھی وہ ہر جگہ جہاں اس کا کام ہوتا تھا یا نہیں بول پڑتا تھا ہر کام میں کود جایا کرتا تھا خداوند یسو مسیح کو پانی پر چلتے دیکھ کر اس نے کہا میں بھی چلنا چاہتا ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد لکھا ہے ڈوبنے لگا پھر جب خداوند یسو مسیح نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ ابن آدم پکڑوایا جائے گا اور تم سب مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو اس نے کہا یہ باقی جاتے ہیں تو جائیں میں تجھے نہیں چھوڑنے کا میں تو تیرے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا تو اگر خداوند یسو مسیح نے پترس کو اپنا سکسیسر ہونے کے لیے چن لیا تھا تو یقیناً ایسا پترس خداوند یسو مسیح کو درگار نہیں تھا جس کے اندر اتنی زد ہو اتنی ہٹ ہو اتنی ایگو ہو پترس کی ایگو کو توڑا جانا ضروری تھا اور اس سے زیادہ کیا چیز اس کی ایگو کو توڑ سکتی تھی کہ وہ خداوند یسو مسیح کا انکار کر دے اس واقعے سے پہلے کا پترس ہمیں کوئی اور پترس نظر آتا ہے اور اس واقعے کے بعد کا پترس ہمیں کوئی اور پترس نظر آتا ہے جب خداوند یسو مسیح اسے بحال کرنے کے لیے جھیل کے کنارے ملے اور اس سے پوچھا کہ آئے شماؤں کیا تم مجھ سے محبت رکھتا ہے تو اس نے کہا آئے خداوند میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہاں اتنا ضرور ہے کہ تجھے عزیز رکھتا ہوں لیکن ذرا سوچئے اگر یہ پہلے والا پترس ہوتا تو وہ سینہ تان کے کہتا ہے خداوند تو تو جانتا ہی نہیں ہے کہ میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں اور پھر جب تین دفعہ خداوند یسو مسیح نے محبت کے بارے میں سوال کر لیا تو لکھا ہے کہ پترس رنجیدہ ہو گیا لیکن اس کے بعد ہی خداوند یسو مسیح نے اسے کہا میری بھیڑے چرا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسو مسیح کے جانے کے بعد وہ لیڈرشپ کا منٹل وہ لیڈرشپ کی ذمہ داری پترس کے کاندوں پر آ گئی اگرچہ انسان ہوتے ہوئے کمزور تھا اکثر مقامات پر پولوس کے ساتھ اس کی بحث بھی ہوتی رہی تو بھی اس نے کلیسیا کی لیڈرشپ کو سنبھالے رکھا تو وہ پہلے کا پترس کوئی اور تھا انکار کرنے کے بعد کا پترس کوئی اور تھا ہاں گرا ضرور لیکن خداوند یسو مسیح نے اس کو اٹھا کھڑا کر دیا اس کو بحال کیا اور پھر اپنی کلیسیا کی ذمہ داری اس کو سومپ کر اس دنیا سے چلے گئے سوال یہ ہے کہ کیا ہم خداوند یسو مسیح کے شاگرد ہونے کا اس کے پیچھے چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کیا ہمارے اندر بھی سرکشی ہے ہمارے اندر بھی زد ہے ہمارے اندر بھی بڑا بولنے کی کپیسٹی ہے اگر ہے تو یاد رکھیے گا کہ پھر خدا کبھی نہ کبھی رندہ ضرور پھیرے گا یقینا یہ بات تکلیف دے ہوتی ہے لیکن خدا کو وہ خادم چاہیے جو فروتن ہوں جو حلیم ہوں جو ان کے ساری سے کام کر سکتے ہیں دوستو لگ رہا ہے کہ پترس کے انکار پر ہی آج اس پروگرام کو ختم کرنا پڑے گا میں تو آگے جانا چاہتا تھا لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا لیکن زندگی رہی تو پھر اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے آمین اپنے مزبان ڈاکٹر آصف جان کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی